قرآن مجید میں قلو العمر کے لئے ایک شرط رکھی گئی ہے کہ یہ لوگ قلو العمر ہوتے ہیں آیت آگے ایک آ رہی ہے ہم اپنی جگہ پہ اس پہ گفتگو کریں گے لیکن میں پڑھا بھی دیتا ہوں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ عَوِ الْخُوفِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَ مِنْهُمْ یہ سورہ نشاء کی اسی سورہ کی تراسنی آیت فرماتے ہیں کہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بات ان کے سامنے آئی کوئی خبر اس کو فوراً اُرا دیتے ہیں اخباروں کی زینت بنا دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس خبر سے کتنا نقصان ہو جائے ہر خبر اس قابل نہیں ہوتی کہ پھیلا دی جائے فرمایا کہ اگر امن اور خوف سے متعلق امن عامہ سے متعلق خبر یا ملکی انتظامی امور سے متعلق کوئی خبر فوراً پھیلا دیتے ہیں فرمایا وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُلِلْأَمْرِ مِنْهُمْ اب رسول زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جیتے جی اگر ان کی حضور یہ خبر پیش کر دی جاتی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رکھتے تو اُلِلْأَمْرِ کے سامنے پہلے خبر آ جاتی لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ آ جاتی جو اس خبر سے صحیح استنباد کر لیتے اور اس کی صحیح کنہ تک اس کے صحیح مفہوم تک اس کے صحیح نتائج تک کہ کتنا نفع 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 ہے پہنچ جاتے اور فیصلہ کرتے کہ یہ خبر پھیلانے کے لائق ہے کہ نہیں اب یہاں اُلِلْأَمْرِ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر اُلِلْأَمْرِ کو خبر پہنچتی تو وہ استنباد تو کرتے معلوم ہوا کہ اُلِلْأَمْرِ وہ لوگ ہوتے ہیں جو استنباد کرنے کے لائق ہوں استنباد کون کیا کرتے ہیں یہ اہلِ اہلیوں کا کان تو اس سے معلوم ہوا کہ اُلُلْأَمْرِ میں سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جن میں استنباد کرنے کی صلاحیت ہو بات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ہو صحیح نتیزہ نکالنے کی صلاحیت ہو اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو یہ حق اُن لوگوں کا ہے جن میں استنباد کی صلاحیت ہے جو اب بات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ہے اور صحیح نتیزہ اخذ کر سکتے ہیں اور آگے صحیح راستے پہ لوگوں کو ڈال سکتے ہیں یہ ایک اہم موضوع تھا اس کے بعد دوسرا موضوع آ رہا ہے جو اتنا ہی اہم ہے اور افسوس کے اس پہ ہم نے صحیح طور پہ دھیان نہیں دیا ہمارے ہر طریقہ یہ ہے کہ جب کسی تفسیر کی شان نزول بیان کر دی جاتی ہے تو پوری آیت کی تفسیر کو اس شان نزول یا اس قصے تک محدود کر کے رکھ دیتے ہیں بھائی یہ قرآن یہ آیتیں صرف ان لوگوں کے لیے اہل مدینہ کے لیے اہل عرب کے لیے یہ آج سے چودہ سو سال پہلے کے لوگ کے لیے ہی نہیں تھی اللہ کے بندوں یہ آیتیں ہم نے دیتی ہیں اب شان نزول میں ایک قصہ یہ ایک واقعہ موجود ہے تو اس واقعہ سے ہم ذرا کی روشنی تو کلیں گے ایسا نہیں ہے کہ پوری آیت کو اس واقعہ تک اس قصے تک محدود کر دیں کہ لوگ قصہ بھی ختم ہو گیا اور آیت کا جگڑا بھی ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے دوستو ورنہ ہم بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے اور شاید اسی وجہ سے ہو گی چکے ہیں اب ذرا آیت سے دھیان دیں اے نبی آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اس زعم میں مبتلا ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل ہو گئی ہے اس پہ وہ ایمانی آئے ہوئے ہیں ان کا زعم یہ ہے دعویٰ یہ ہے کہ وہ اہلی اور دعویٰ ہے اور چاہتے یہ ہیں چاہتے یہ ہیں کہ اپنے سارے فیصلے تاغوت سے کروائیں اب ایک واقعہ تو ضرور ہے کہ حضور کی زندگی میں ایک مومن نے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو چھوڑ کے ایک یہودی کعب بن اشرف کی عدالت میں جانا چاہا ایک واقعہ ضرور ہے لیکن آیت کو اس کے عمومی مفہوم میں لینا پڑے گا اس کو شان نزول تک محدود نہیں کر سکتے یہی بات مولانا خانوی صاحب نے لکھی ہے یہی بات مفتی شفی صاحب نے لکھی ہے یہی بات حضرت مولانا مین آسنی صلاحی صاحب نے لکھی ہے مولانا مدونزی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے سب نے یہی بات لکھی ہے کہ شان نزول درست اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو آیت ہمیں جو مفہوم دے رہی ہے اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی عدالت لگی ہوئی ہے نہ کسی یہودی کی عدالت لگی ہوئی ہے اب ہم جب اس آیت کی تلاوت کریں گے تو ہم کیا مفہوم لیں گے فجی جان نگرانی اس کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک نظام شریعت ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کے کسی بھی تاوت کے نظام کو اپنا لینا اس کو اختیار کر لینا اس پہ مطمئن ہو جانا خواہو نائنٹین سرٹی فائیو ایکٹ آف انڈیا کیوں نہ ہو خواہو ہمارا اپنا بنایا ہوا کوئی قانون کیوں نہ ہو انسان کا بنائے ہوا کوئی قانون اگر وہ اللہ اللہ کے رسول کے منشاہ سے ٹکرا رہا ہے تو وہ تاوت ہے تو اللہ کی بندوں یہ تو آیت اس اپنے عمومی مفہوم میں ہم سے قطاب کر رہی ہے ہم نے اٹھا اس کو وہ ایک شخص کی زندگی تک محضور کر لیا اور قصو پر قصے ان قصو سے لطف لیتے رہے الفاظ پر غور کریں آپ نے دیکھا اس شخص کو ان لوگوں کو جمع کر سکھا اے نبی شخص ان لوگوں کو آپ حالانکہ وہ آدمی ایک تھا لیکن چونکہ ایک رویہ کی بات ہو رہی ہے اس لیے آیت کا مفہوم جو ہے ایک شخص نہیں عمومی مفہوم گیا ان لوگوں کو دیکھا آپ نے جو دعویہ تو کرتے ہیں ایمان کا لیکن جب نظام اپنانے کی بات کرتے ہیں اپنے معاملات کو سلجھانے کی بات کرتے ہیں تو پھر داغوتی نظام کو جا کے اپنا لیتے ہیں وہاں وہ خوش رہتے ہیں ان کو وہاں ان کی روح وہاں تسلی ہوتی ہے عزیزانِ گرامی کہ اب بلکل یہی صورتحال نہیں ہے جس میں ہم مبتلا ہیں ایک عرصے سے جد و جہد کرتے 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 کہ بھئی صورت کو حرام قرار دینا بھئی اس خود چھوڑنا ہے یہ اللہ کے خلاف اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے معاملہ فلا عدالت میں آیا فلا میں آیا فلا میں آیا فیڈل شریع کورٹ نے دباہ کے فیصلہ دے دیا اس کے خلاف اسلام کے نام لیوہ لوگوں نے جو صبح شام اسلام 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 کرتے انہوں نے اپیل تائر کر دی صورت کے حرام ہونے کے خلاف چلنے دو اپیل آگئے صاحب فیڈل شریع کورٹ سے سپریم کورٹ میں اور سات سال تک اپیل لگنے نہیں دی وقت بھی دارت آخر قانونی مجبوری کے تحت اپیل لگ گئی فیصلہ ہو گیا ملک کی سب سے بڑی عدالت نے کہہ دیا کہ یہ تو سود ہی ہے یہ بھی سود ہے یہ بھی سود ہے جو بنگو میں تم لیتے ہو دیتے ہو یہ سب سود ہے چھوڑ تو اس کو حرام ہے نیا نظام اپنا ہو فیڈل شریع کورٹ نے نیا نظام بھی بتا دیا اسلامی نزیاتی کون سے نے نیا نظام بھی بتا دیا دنیا کے علماء نے نیا نظام بنا کے متبادل نظام بنا کے ایک نہیں کل بنا کے دے دیئے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو فیصلہ ہو گیا فوری طور پر تو امازم کی نہیں ہے ہمیں دیر سال لے دیں دیر سال مل گیا تاریخ آ گئی پھر ایک اپیل کروا دی ریویجن کہ جیس اپنے فیصلے پر ذرا نظر ثانی فرما دے یا ذرا سے محلت اور دے دیں پھر ایک سال کے محلت مل گئی یہ کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ نظام سارے کا سارا تاغوت کی ہاتھوں میں رہے تاغوتی نظام رہے دیکھیں عزیزہ نے گرامی ایک بات آج آپ سے میں کہتا ہوں اس ملک کی زبان آج بھی اور کل بھی اردو ہونی چاہیے ایک بہت بڑی سادش کا ہم شکار ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس نے ذرا خیان دے تیہ ہوا کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی سرکاری زبان ہوگی اچھتا ہمیں اس کے لئے دس سال کی محلت نہیں اب بھی اس قابل نہیں گئی اردو اور محلت دیجئے دس سال اور مل گئے اور اس کے بعد میں بھی آپ بھی مسجد کا مولوی بھی ماہر تعلیم بھی سب بھول گئے کہ اردو کو یہاں لانا تھا آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید اردو آجائے انگریزی آجائے پنجابی آجائے سندھی آجائے کیا فرق پڑتا ہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ کیا فرق پڑتا ہے عزیزانِ گرانی حضورِ اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زبان کو سیکھنے کا حکم لیا جا جہاں جہاں آپ سے معاملہ ہوگی لیکن زبان کی حاکمیت یہ ایک اہم مسئلہ ہے پاکستان میں پہلے دن سے انگریزی کی حاکمیت قائم کی گئی فیڈل ٹابلک سلز کمیشن میں جو جائے گا انتحان دے گا انگریزی کے راستے سے جائے گا انٹرویو انگریزی میں دے گا انگریزی کے سبجیکٹس میں اس کو بات کرنا پڑے گا اور اصل مقابلہ اس کیس کا ہوتا ہے کہ کون اچھی انگریزی لکھ سکتا ہے بول سکتا ہے بات اور کوئی مقابلہ نہیں ہوتا پرویشنل پرولک سلز کمیشن سے بھی یہی حال ہے حد یہ ہے کہ آرمی میں جو لوگ آتے ہیں آئی ایس 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 بی میں وہاں پہ بھی انترویو بھی انگریزی میں انتحان بھی انگریزی میں اب راستہ آپ نے ان لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا تو انگلیش میڈیوم سلز سے پڑھے ہوئے ہیں چٹ سلز سے گرامر سلز سے ایس ایس ایم کالجز سے ایف سی کالجز سے کیوں اس لیے کہ وہ سبخہ جس کو کہ انگریز نے ہم پہ مقلب کیا اور جاتے جاتے ایک قدار کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں دے گیا یہ جاگیرگاروں کا طبقہ تھا ان لوگوں نے ابھی تک ہماری چار نہیں چھوڑی ان کے بچے ان انگریزی سکولوں میں پڑھتے ہیں اور انتظامیہ عدلیہ فوج مقننہ اس کی ساری قریبی عہدے انتظامیہ کل لوگوں نے دی جاتی ہیں جو ان چرچ سکول گرامر سکول انگلیش میڈیم سکول سے پڑھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو وہاں سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں یہ بڑے معصول ہیں میں آپ سے دو سوالات کہوں کا ذرا جواب دیں میں خوشی ہے کہ آج ہماری بیس میں ایک بہت بڑے ماہرے تعلیم بھی موجود ہیں دوکتر زلفقار علی صاحب صاحب ایک وائش ٹانس سلامی یونیورس کی بھاوٹ ان کے لئے سے ہمیں بہت تقویت ہوئی اور بھی اہل علم جنگر آ رہے ہیں غالباً پروفیسر یاہیہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہیڈ آف دی بیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز انجنیرنگ یونیورسٹی میں آپ سے سوال کرتا ہوں پہلے سوال یہ ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے ہمارے ہاں انسانوں کی عظیم انسانوں کی گیلیکسیز ہوتی تھی کہکسائیں ہوتی تھی دانشوروں کی شاعروں کی قائدوں کی محمد علی جوہر اللہ ما اقبال قائد عاظم حسد مہانی شیخ الہن محمود الحسن حشف علی تانوی انداد اللہ مکی ہر کھو انسانوں کی ایک کہکسان نظر آتی ہے پاکستان بنتے ہی سب مرمرا گے چھٹی ہو گئے اکا دکا کہیں کوئی روشنی تنٹماتی بھی نظر آتی ہے ورنہ قوم بانس ہو گئی کیوں یہ میرا ایک سوال ہے پھر سے اقبال کون پیدا نہیں ہوتا پھر سے محمد علی جوہر کیوں نہیں آتا کدھر مر گئے یہ سارے اچھی جانی گرامی اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں میں اور عبدالدوکر عبدالفدیر خان ہمیں ایک سکول کا استطاع کر رہے تھے اکٹھے براول پنڈی میں بہت بڑا سکول تھا انگلیش ویڈیو سکول تھا میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا ان باون سالوں میں دو سال پہلے کی بات ان باون سالوں میں مجھے کسی ایک انسان کا نام بتا دو جب سے پاکستان بنا ہے ایک انسان کا نام بتا دو جو اقبال ہو محمد علی جوہر ہو حضرت مہانی ہو عبدالقدیر خان ہو اور آیا ہو انگلیش ویڈیو سکول سے پڑھ کے میں سوال دہراتا ہوں اگر آپ کو مشکل سوال لگ رہا ہے تو میں کہتا ہوں چون برس گزر گئے ان چون برسوں میں مجھے ایک انسان کا نام بتا دو جو ہمارا قائد ہو جس کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہو جو ہمارے لیے دھیتا اور مرتا ہو اور آیا ہو انگلیش ویڈیو سکول سے پڑھ کے ایک نام بتا دو مجھے اور میں آپ کو یہ پین سے بتا دوں آپ ایک نام بھی نہیں بتا دیں گے اس کی وجہ یہ ہے جو ڈاکٹر یوئنگ نے کہی تھی ایک مرتبے ایف سی کالیج کے پرنسپل نے مجھے کہا ہے جسنا پیسے تم برباد کر رہے ہو خرچ کر رہے ہو کتنے عیسائی بنائے ہیں تم نے وہ نے کہا یہ ہمارا مشن نہیں ہے یہ عیسائی مشن رہیوں کا کام ہے لوگوں کو عیسائی بناتے پھریں ہمارا یہ مشن نہیں ہے ہمارا جو مشن ہے ہم اس میں کامیاب ہیں وہ کہا مستر یوئنگ تمہارا مشن کیا ہے ہمارا مشن یہ ہے کہ ان کو مسلمان بھی نہ رہنے لیں یہ ہم کامیاب ہیں جو بچہ وہاں سے پڑھ کے آتا ہے وہ اپنے ماضی پر شرمندہ ہوتا ہے اس کو اپنے اکابر خونخار لوگ نظر آتے ہیں اس کو نفرت ہوتی ہے مسجد سے مولوی سے مذہب سے دین سے اپنے اکابر سے اپنے ماضی سے وہ ایک کٹی ہوئی پتنگ ہوتا ہے وہ ایک انپورٹڈ پلانٹ ہوتا ہے یہاں پہ جس کو لگایا جاتا ہے وہ باہر کے نظریات ملاکہ یہاں پہ وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ یہاں پہ پوری طاقت کے ساتھ انتظامی عدلی اور مقننہ کی طاقت کے ساتھ اسلام کا راستہ روک دے اور اس نے روکا ہے اس ملک میں دیکھئے انڈیا میں اور ہم میں ایک بنیادی فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بھارت نے انیس سو ان انچاس تک پہنچتے پہنچتے جاگیداری بھی ختم کر دی اپنا نظام تعلیم بھی ختم کر دیا سب نئے سرے سے اردو تک وہ ہٹا دیا اس نے جو ان کی زبان ہے فی الواقع اردو تو ہم نے وہاں سے لیا نا یو پی سی پی سے ہم نے تو اپنا ہی ہے اردو بھی ختم کر دی انیس سو ان انچاس تک انہوں نے دونوں چیزیں ختم کر دی جاگیداری بھی اور بریٹش ایجوکیشن سسٹم بھی ہم سے یہ دونوں کام نہیں ہوئے جاگیداری سر پہ مسلط اور وہ نظام تعلیم مسلط جو جاگیداروں کو پروٹیکشن دے رہا ہے یارہ تعلیمی کمیشن بیٹھے ہیں آپ کے ان تعلیمی کمیشن سے پہلے دسمبر 1947 میں آپ کی تعلیمی کانفرنس ہوئی ہے قاج اعظم حمد اللہ علیہ کے کہنے پہ آپ جائیے دون کی فائلز نکال کے دیکھئے کہ کیا کیا سفارشیں ہوئی ہیں اس تعلیمی کانفرنس میں وہی جیز اس کا اعادہ ہر تعلیمی کمیشن کرتا چلا آیا ہے اور یہ طبقہ جس کو ہم نے اس کی انگریزی کے زور پہ انتظامیہ میں عدلیہ میں مقننہ میں ہم نے بٹھایا ہوا ہے اس نے آپ کے گیارہ کی گیارہ تعلیمی کمیشن کی ریپورٹس کو شل ویسائل کر دیا ہے مجھے موسیقی